اسلام علیکم محسس ناظرین اکرام تو آج میں بات کرتا ہوں اس جیل کے اوپر جس جیل کا نام ہے ٹرانسٹرمل جیل یا انڈرو جیل تو یہ دونوں قسم کی جو جیل ہیں یہ جو ہے وہ خصوصی طور پر ان مرد حصرات میں استعمال کی جا سکتی ہیں جن میں ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی لیول کم ہو اور جب ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی لیول کم ہوتی ہے میل کے اندر تو اس حوالے سے ان مرد حصرات میں ہیر لاس ہوتی ہے یا ہیر جو ہے باڑی کے اوپر بلکل بھی کم ہوتی ہیں بال جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں داڑی پر بال نہیں ہوتے موچوں کے اوپر بال نہیں ہوتے ان کی ایج جو ہے وہ بیس تیس سال تک جا پہنچتی ہے لیکن داڑی کے اوپر بال بلکل بھی نہیں ہوتے یا بلکل کم ہوتے ہیں موچوں کے اوپر بال نہیں ہوتے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے مرد حصرات میں جو ہے وہ سیکشوال ڈیفیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ سیکس کی جو ہے وہ کافیت تک کمی پاکے ہوتی ہے کیونکہ ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون جو ہے نہ صرف آپ کی باڈی کی گروہت کے لیے بڑا لازمی ہوتا ہے مسل ڈیولپ کرتا ہے بون ڈیولپ کرتا ہے ہیر ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون جو ہے وہ آپ کا سیکس بھی ڈیولپ کرتا ہے تو یہ جو جیل ہے یہ جیل خصوصی طور پر ہارمونل ریپلیسمنٹ ان مین مرد حصرات کے اندر ہارمون ریپلیس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب نیچرلی طور پر ایسے مرد حصرات میں ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی کمی واقع ہو تو اس میں جو ہے وہ ہم یہ جیل فارم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یا پرسکرائب کرتے ہیں تو یہ جو میڈیکیشن ہے یہ میڈیکیشن لو کوائنٹیٹی آف ٹیسٹو اسٹیرون میں یوز کی جاتی ہے اور اس سے لو کوائنٹیٹی جب ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی ہو تو اس کنڈیشن کو میڈیکل لینگویج میں ہائپو گوناڈسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو جیل ہے یہ مسکولینٹی میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اسے قسم کی جیل جو ہے وہ کچھ ایتھلیٹس جو ہیں یا باڈی بلڈرز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ جیل استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے باڈی ماس جو ہے وہ کافیت تک بہتر بنانے میں جو ہے وہ بڑی معاملت کرتی ہے یہ جیل اور اس کے علاوہ جب یہ جیل جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو سیکشوال کیریکٹرسٹیکس جو میل کے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں ڈیپ وائس ہوتی ہے باڈی کے اوپر جو ہے وہ ہیر آتے ہیں مسل جو ہیں وہ مینٹین ہوتی ہیں مسل جو ہیں وہ مصبوت اور سٹرانگ ہوتی ہیں بون کا لاس جو ہے وہ کافیت تک کم ہو جاتا ہے اور سیکشوال نیچرل سیکشوال ڈیسائر یا جو سیکشوال ایبیلیٹی ہوتی ہے اس میں بھی کافیت تک جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ جیل جو ہے یہ ٹرانس ڈرمل جیل ہو یا انڈرو جیل ہو تو یہ جیل جو ہے یہ خواتین میں کبھی بھی استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ اس کے اندر میل ہارمون ہے اور اس میل ہارمون کا نام جس طرح میں نے بتایا کہ تیسٹو اسٹیرون ہارمون ہے تو یہ جیل جو ہے یہ آپ جس بھی جگہ پر جو ہے وہ اپلائی کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس جگہ کو آپ کسی سابون وغیرہ سے جو ہے وہ ساب کریں آپ اگر پیٹ کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو اس ایریا کو جو ہے وہ سابون سے ساب کریں سابون سے ساب کرنے کے بعد جو ہے وہ اس ایریا کو آپ جو ہے وہ خوش کریں اور خوش کرنے کے بعد اس ایریا کے اوپر آپ یہ جیل جو ہے وہ لگا کر رکھیں اور کپڑے جو ہیں وہ کبھی بھی نہ پینے جب تک یہ جیل جو ہے وہ ایزی لی ایبزار ہو جائے تقریباً دو سے پانچ گھنٹوں تک جو ہے وہ یہ جیل اپنی ایبزار شن میں لیتی ہے تو اس حوالے سے یہ کپڑے جو ہیں وہ اس ایریا کو جہاں پر آپ نے جیل لگا دیے اس کو آپ کھلا رکھیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس ایریا سے جو ہے وہ دور رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ کسی بھی اگر چھوٹے بچے کا ہاتھ جو ہے وہ لگ جائے گا تو وہ جیل بچوں کے اندر بھی ایبزار ہو سکتی ہے اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیل آپ کے پیٹ کے اوپر یا آپ بازو کے اوپر اگر لگاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ ڈرائی ہو گئی ہے یہ بالکل بھی فلی طور پر جو ہے وہ ایبزار ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کپڑے پینٹ سکتے ہیں یا جو ہے وہ نہا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہو پاتا اور اس کا جو ڈوز ہے یہ روزانہ استعمال کی جاتی ہے اور سب سے پہلے ایسے لوگوں کی جو ہے وہ سیرم ٹیسٹ ہو اسٹیرون لیول کروانی پڑتی ہے لیپ سے اور اس میں اگر ٹیسٹ ہو اسٹیرون ہارمون کی لیول آپ کے اندر کم ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ جیل استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں پہلا ایکن کو فریز کرنا مت بھولی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم